اور اب بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریت بھارت کی دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریت بھارت کا آج یوم جمہوریہ ہے کشمیری بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں جبکہ سری نگر سے جمہو تک بھاتی فوجی دستے تائنات کر دیے گئے ہیں کشمیری رہنما گھروں میں نظر بند کر دیے گئے ہیں ظلم و ستم کا سلسلہ ایک بار پھر سے زور پکڑتا دکھائی دے رہا ہے لیکن کشمیریوں کی آواز دبنے کا نام نہیں لے رہی دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریت کا یوم جمہوریہ آج منایا جا رہا ہے اور وہ بھی نہتے کشمیریوں پر ظلم کر کے دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریت بھارت آج یوم جمہوریہ منا رہی ہے لیکن اس کا اصل چہرہ کشمیری بے نقاب کر رہے ہیں جو اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے اور یہ ترہنماوں کی اپیل پر مقبوضہ وادی میں مکمل ہر تال ہے کاروبار بھی بند ہیں عوام کو حق کے خودرادیت دینے کے بجائے ان کا حق پچلنے والا بھارت کشمیریوں کے رد عمل سے بھی خوف زدہ ہے اسی لیے سفاق بھارتی فارس نے پوری وادی کو چھاؤنی میں تفدیل کر ڈالا اور سرنگر سے جمہور کشمیر تک بھارتی فارس زندناتے پر رہے ہیں آزادی کے ان متوالوں کو پھارتی فارسز کی بربریت بھی سر جھکانے پر مجبور نہیں کر سکی اور ہزاروں ناجوان اپنی مٹی کے لیے جانے قربان کر چکے ہیں غاسب فارس نے کشمیری رہنماوں کو بھی گھروں میں نظر بند کر دیا ہے دوسری طرف پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی مالی سفارتی اور اخلاقی حمایت کے لیے پرعظم ہیں جبکہ لوگوں کو عملاں گھروں میں نظر بند رکھا گیا ہے مختلف ازلا میں نہتے کشمیریوں اور صفاق بھارتیوں کے درمیان جڑپے بھی ہوئیں موسیقی